اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی کراچی میں مرگی، گائے اور بکرے کے گوشت کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں کسابو نے سرکاری فیرستوں کو مزاق بنا دیا مرگی کا گوشت چار سو سے چار سو بیس روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے بچیہ کا ہڈی والا گوشت شہ سو پچاس جبکہ بغیر ہڈی والا گوشت سات سو روپے کلو میں دستیاب ہے بکرے کا گوشت باران سو روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات بتانے کے لیے نمائندہ بول نیوز امجد قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امجد بتائیے گا بلکل کمیشنر کراچی ہوئے، دستک ہوئے، دستک انتظامیہ ہو، ڈپٹی کمیشنر ہو سرکاری نرخ جو ہے وہ شہر قائد میں نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو پولٹری ہے اور گوشت کے قیمتیں سرکار کی جانب سے مقرر کی گئی ہیں پورے شہر میں کسی بھی مقام پر ان قیمتوں کو فالو نہیں کیا جا رہا ان پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا سرکاری قیمت اگر چکن کی بتا لیں تو دو سو ستر روپے دو سو سولہ روپے جو ہے وہ مقرر کر رکھی ہے کمیشنر کراچی نے ایک فی کلو گوشت کی لیکن زندہ مرگی جو ہول سل ریٹ پر دکنداروں کی خرید ہے وہ دو سو ستر روپے ہے دو سو ستر روپے خرید کر دو سو سولہ روپے فی کلو مرگی فروغ کرنا ناممکن ہے اسی حوالت سے کچھ لوگوں سے بات کر لیتا ہے چھار سو پائنٹیسو رو پڑ رہا ہے گوشت زندہ دو سو چھاسر روپے آ رہا ہے ہم کیسے بیشے گا یہ فارم والے کا پکڑ گوشت ہم کیا غریب بند ہے ادھر چھار روپے نہیں بچ رہا ہے ادھر پائنٹ جہزار چھہزار روپے جرمانہ بڑ رہا ہے ہم کیا سے دے گا کمل طور پر جو کمیشنر کراچی اور زلے انتظامیاں جو ہیں اب وہ ناکام ہو گئی ہیں اور جو ساری سرکار کی جو ریٹ ہیں اب وہ نافذ نہیں ہیں صورتحال آپ کے ساتھ ریٹ کیا آپ کا شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے رمضان سے نکلے ہوئے بخشش کے صفیت گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضان